نوازکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے دوبائی سے جیان ساتھی دوبائی کرونا ریپورٹ کے معاملے میں ہو سکتا ہے بھئی آپ بھی کوئی جا رہے ہیں اور جو لوگ جاتے ہیں ریپورٹ لہجمی چیہ آپ سب کو پتہ ہے آلانکہ آپ سب کو پتہ یہ میں نے بھی وہ سارے ویڈیو پہلے ڈال رکھے ہیں لیکن یہ معاملہ ابھی لیٹس دو چیہ دن پہلے کا ہے پنجاب کے دو بندے جیان ساتھیو دو بندے ائرپورٹ پہ پہنچ گئے جب انہوں نے آپ کو پتہ ہے ائرپورٹ پہ جو پہلے اندر گستے ہیں تو آپ کے سب سے پہلے کرونا کے ریپورٹ دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں ان کی ریپورٹ دیکھیں تو ریپورٹ کچھ ریپورٹ تھی آپ کچھ ریپورٹ سے آپ سمجھو گے کچھ ریپورٹ کیا ہوتی ہے ریپورٹ تو ریپورٹ ہوتی ہے جی ہاں کچھ ریپورٹ تھی اس وجہ سے دونوں کی فلائک میس ہو گئے ان کو واپس آنا پڑا آپ پورا ماجرہ کیا ہے ڈیٹیل سے ہم بات کریں گی ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر کے رکھیں بھائی فیسگوپ پیچھ والے پیچھ کو فولو کر لیں تاکہ گلپ کنٹری سے ریلیٹیڈ روز نئے اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں گروہ رامداز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جیہاں ساتھیوں دو بندے ائرپورٹ پر پہنچے انہوں نے آپ سب سے پہلے ان کو ریپورٹ دکھائیں جو ریپورٹ انہوں نے یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا کہ یہ آپ کی ریپورٹ دوبائی میں ماننے نہیں ہوگی جیہاں ساتھیوں تو انہوں نے بولا کہ یہ سرکاری ہوسپٹل کی ریپورٹ ہے اس کو ماننے کیسے نہیں کر سکتے ماننے کرنی پڑے گی میٹر بڑا پھر زیادہ باتیں ہوئی ان کے گھر والے بھی ان کو چھوڑنے آئے تھے تو وہ آپس میں اولیس پڑے گی سرکاری ریپورٹ کو آپ ماننے نہیں کروگے تو پھر کس کی کروگے لوگ پرائیویٹ ریپورٹ پر بسواث نہیں کرتے ہیں سرکاری ریپورٹ ہے اس پر بسواث نہیں کر رہے ہو اس کے بعد میں بات بڑی لیکن انہوں نے منہ کر دیا کہ بھی بلکل ہم اندر نہیں جانے دیں گے کیونکہ ریپورٹ آپ کی کچھی ہے اب کچھی کیسے میں بتا دوں پھر ان کے اندر سے جو ایرلینس کی منیجر صاحب ہیں وہ باہر نکل کے آئے پھر انہوں نے پوری بات ان کو بڑی اتریقی سے سمجھائی بات کہتی بات یہ تھے کہ ریپورٹ تو ان کی کرونا کی تھی اور ریپورٹ صحیح بھی تھی یہ آپ بات مان سکتے ہیں کیونکہ وہ سرکاری ڈاکٹر کی سرکاری ہسپیٹل کی ریپورٹ تھی لیکن ان کا جو فورمیٹ تھا جو ایک فورمیٹ میں ریپورٹ آتی ہے ایک کاغذ ہوتا نا لگ سا جس میں کمپوٹر ہے چھپائی ہو کے اس کے اوپر مورگ لگتی ہے آپ سب کو پتا ہی ہوگا جس کو ہم بول سکتے ہیں وہ ریپورٹ نہیں تھی وہ ریپورٹ صحیح تھی لیکن وہ کاغذ پہ ہاتھ سے بنائی ہوئی ریپورٹ تھی ٹھیک ہے اب ان لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا ڈاکٹر نے بھی ہو سکتا ہے ان کو کیا مطلب تھا ہے یہ لوگ دیز آ رہے ہیں کیا ہے یا انہوں نے دھیانی دیا تو گلتی تو کہیں نہیں کہیں جانے والی سے ہوئی ہے کیونکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہاتھ کی لکھی ریپورٹ یہاں لوکل میں تو مان لیتے ہیں پنجاب کے بندے کسی کو دکھانا ہے دلی بھی دکھانا ہے وہ مان لیتے ہیں لیکن یہ ہی سرکار آپ کو پتا ہے وہاں ائرپورٹ پہ کون مانے گا آپ سب لوگ گئے بھی ہوں گے جارے بھی ہوں گے ائرپورٹ پہ ریپورٹ کو دکھائیں گے تو اس کا فائن کس کو پڑے گا ائرلائنس کو پڑے گا ائر انڈیا ایکسپریس ایک بار آپ کو پتا ہے پندرہ دن کے لیے سسپنٹ کر دی تھی دوبھائی سرکار نے تو وہ رسک کیوں لیں گے اور پھر ان کو سمجھایا کہ بھئی بلکل ہم نے جو کیا ہے کانون کے تہ دن کو رکھا ہے جو کانون میں لکھی ہوئی بات ہیں ان کو واپس لے کے جاؤ ریپورٹ دوبارہ بنا کے لے کے اور دونوں کی ٹکٹ مس ہو گئی جو بھی ان کا خرچہ تھا وہ لگ چکا تھا ٹکٹ کا جو بھی جو بھی آپ کو پتا وہ تو لگنا ہی تھا تو یہ لپروائی تو کہیں نہیں ہوئی تو بھئی آپ بھی اگر آپ دوبائی جا رہے ہیں تو چیزوں سے آپ کو سیکھ لینے کی ضرورت ہے کہ ریپورٹ آئی سے ماہ ریجیسٹر ہونی چاہیے اور اس کے اوپر ڈوکٹر کی مور لگکے سائن ہونا ضروری ہے ائرپورٹ والے مانگتے ہیں آج کل سائن نہیں ہوگا تو پھر آپ کی ڈوکٹر کو کول کریں گے پھر وہ یہاں سے کنپرمیشن لیں گے کئی بار تو اتنی جلدباجی ہوتی ہے واپس نکال دیتے ہیں وہ کہ ہمیں نہیں کہ آپ کا اس کے اوپر مور نہیں ہے دوری ہے آپ کی ریپورٹ تو آپ کس کو چیلنج کروگے کیا کروگے بھئی ان چیزوں کو آپ بچنے کی ضرورت ہے تو کرونا کی کچھ ریپورٹ لے کے ائرپورٹ پہ پہنچے واپس ان کو نکال دیا گیا پورے ہم کے جو سسٹم تھا تام جام بند اب دس دس ہر کی بھی ٹکٹ مانتے ہیں تو دونوں بندوں کو بیچ جار گلوس ہو گیا پھر ان کو دوبارہ ٹکٹ بنائیں گے دوبارہ ان کو کورونا ریپورٹ بنانے پڑے گی تب جا کے ادھو بھی پہنچ پائیں گے تو بس یہ جان کری تھی ویڈیو اچھا لگے لائک شیئر کریں ملتے نیکس ٹوڈیو میں اچھے جان کریں ایک ساتھ جے ہند جے وار